اسلام علیکم ناظرین امید ہے اپنی ایسیوں کے ناظرین بہت بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے ناظرین کہ پہلے اسٹر بشمنٹ نے اور زرداری صاحب جو کہ کہا جاتا ہے ایک زرداری سب کے بھاری انہوں نے بڑی خوبصورتی سے عمران خان کو تنہا کر کے تنہائی کا شکار کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اب سننے میں یہ آیا ہے بہت ہمارے ذرائن ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان کو بہت بڑی پیشکش کی یہی ہے صدر آسف زرداری کی طرف سے صدر اور اسٹر بشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ واپس سسٹم میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری دو شرائط ماننا پڑے گی آپ کو پیپلز پائیٹی کے ساتھ اپنا سیاسی اتحاد بنانا پڑے گا اور پیپلز پائیٹی کو وزارتیالہ سندھ اور صدر پاکستان کا جو دہو دینا پڑے گا یعنی بلاول بھٹو کو مزیرالہ سندھ بنائے جائے اور صدر آسف زرداری کو واپس صدر پاکستان بنائے جائے اگر یہ دو شرائط آپ کو قبول ہیں تو پیپلز پائیٹی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے آپ انتخابی علائنس بنائے ہمارے ساتھ سندھ کے اندر اور دیگر علاقوں میں تو ہم آپ کو واپس اقتدار میں لاسکتے ہیں مقصد ناظرین یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح گندہ کیا جائے جیسے ماضی میں نون لیگ آسف زرداری کو صدقوں پر کرسٹنے کی بات کرتی ہے اور آسف زرداری نون لیگ کو چوٹا کو کہتا رہا ہے تو آج ان کا عوام کی نظر میں کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی امیت نہیں ہے کیوں کہ یہ ماضی میں ایک دوسرے کو دشمن کہتے ہیں اور آج اقتدار کے لیے تیرہ جماعتیں ایک ہو گئی ہیں تو وہ چاہتے ہیں عمران خان کو بھی ہم اپنے حصولوں سے پیچھے لائیں اور اس کو بھی گندہ کریں کہ کل تک یہ زرداری کو چوٹا کو کہتا تھا اور آج اس کا تعدی بن گیا لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں عمران خان صاحب نے اس آفر کو تکرا دیا کیونکہ عمران خان he's a man of principles وہ سنوں پر سمجھوتا نہیں کرتا وہ کہتا ہے مجھے اقتدار نہیں چاہیے لیکن لوگوں کو میں کل تک چوڑا کو کہتا رہا ہوں آج من کے ساتھ اقتدار میں آجوں لہذا عمران خان کی طرف سے فیل وقت اس آفر کو ٹھکرا دیا گیا کل کا نہیں پتا مشہیر عمران خان کو اس پر قائد کر لے یا منٹری سبسمنٹ اس پر قائد کر لے لیکن عمران کو کوئی ناکہ راستہ نکالنا ہوگا اپنا واپس سیاست منٹری ورنہ یہ مائنس ون کے آپ چرچے سن بھی رہے ہیں اور حالاتوں واقعات بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی قائٹی کے اپنے لوگ جو ہے آپ اس مائنس عمران فارمولے پر کام کر رہے ہیں تو ناظرین دیکھیں آگے کیا ہوتا امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند ہوگا اپنے میزمان شاہد ملے برسنال کو اجازت دیں اللہ حافظ